رام مندر کے اناؤگریشن میں آپ نے کسی قریب کو دیکھا کسان مزدور امبانی تھا ادانی تھا کانگریس نیتا راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ رازستان کے بانس وڑا پہنچی اس دوران انہوں نے یہاں ایک کالیج میدان میں جن سبا کو سمبودت کیا راہل گاندی نے کہا کہ اگر ہماری سرکار کے اندر میں آتی ہے تو ہم تیس لاکھ یوان کو نوکری دیں گے وہی راہل گاندی نے اپنی گارنٹیا بھی اس دوران گنائی باسوڑا میں بھارت جوڑو نیا یاترہ پہنچنے کے بعد راہل گاندی نے جن سبا کو سمبودت کیا اس دوران راہل گاندی نے کہا کہ ہمارے گوشٹا پتر میں ایم ایس پی کے لیے قانونی گارنٹی پردان کی ہے آج بھارت میں دلیت آدیوہ سیو او بی سی الپسنکیوں کی آبادی کا لگ بگ نبی پرتیشت حصہ ہے لیکن اگر ہم سنستانوں اور بجٹ کو دیکھیں تو ان لوگوں کی کوئی بھاگیداری نہیں ہے ہمارے دیش کی راشپتی ایک آدیوہ سی ہے اور جب رام مندر کا اوڈگھاٹن ہوا تو کیا آپ نے ان کا چہرہ ٹیلی ویجن پر دیکھا ہندوستان کی راشپتی ہیں مگر ان کو سیدھا میسیج دیا گیا کہ رام مندر کے اناؤگریشن میں آپ راشپتی ہو کچھ بھی ہو آپ آدیوہ سی ہیں آپ اندر نہیں آ سکتی ہیں سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے آپ نے ٹی وی دیکھا رام مندر کے اناؤگریشن میں آپ نے کسی گریب کو دیکھا کسان مزدور نا تھا کون تھا امبانی تھا ادانی تھا بولی ووڈ کے پوری لائن اپ تھی سارے کے سارے تھے ادیوگ پتی ارب پتی تھے مگر رام مندر کے اناؤگریشن میں ایک گریب نہیں تھا ایک کسان نہیں تھا ایک بے روزگار یوہ نہیں تھا ایک وکلانگ نہیں تھا کوئی نہیں تھا ایک پانچ پرسنٹ والا شاہ ادھیاکس گووین سنگھ ڈوٹاسا نے ہالی میں بھاچپا میں شامل ہوئے مہیندر جیت سنگھ مالویے پر جم کا نشانہ سادہ وہیں نیتا پرتیپکشٹی کارام جولی اور کانگریس نیتا ساشین پائلٹ نے بھی جن سبا کو سب مہدد کیا جس سویدھان کی وجہ سے جندہ ہے جس سویدھان نے ہمیں طاقت دی ہے بابا ساو بھیمرا ومبیڑکر کا سویدھان جو امیر اور گریب کو ابروبر رکھتا ہے آج وہ سویدھان کھترے میں ہے اس سویدھان کو بچانے کی جمعیداری آپ سب لوگوں کی ہے یہ اپیل آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا بہت بہت دھنیواد راہول جی نے یاترہ نکالی ہے اس کو پورا کرنے میں ہم سب کو مل کر راہول جی کا ساتھ دینا ہے آنے والے سمیں میں سب چنوٹیوں کا مل کر سامنا کریں گے اور ابھی آپ کو کھرگے صاحب اور راہول جی بہت مہتپون باتیں بولیں گے سماج کے بارے میں دیش پردیش کے بارے میں چناؤ کے بارے میں میں آپ سب سے اگرے کرنا چاہتا ہوں ہمارے آدیواسی بھائی بہن بزرگ نوجوان کسان بھائی سب مل کر آنے والے سمیں میں کانگریس کا آج مجبوط کریں اس دیش میں دس سال سے جو سرکار بنی ہیں اس نے لوگوں کا شوشن کیا ہے جھوٹا پچار کیا ہے جملے دیئے ہیں ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ کر کر دکھائیں گے ابھی راہول گاندی جی اور کھرگے صاحب آپ کے بیچ بولیں گے پھر آپ سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہیں جس ایک جھوٹا کا پریچہ آپ سب لوگوں نے پہلے دیا ہے اسی طاقت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے چنوٹی دینی ہے اور آنے والے لوگ سواد چناؤں میں کانگریس اور سیوگی دلوں کو بھاری بہومت کے ساتھ ہاتھ کے نشان پر ووٹ ڈال کر ہمیں جتانہ ہے میں ایک بار پنے ہیں راہول گاندی جی کا کھرگے صاحب کا یہاں بہت بہت شواغت کرتا ہوں بہت بہت شکریہ رام رام صاحب ان کو ستر اونچہ اٹھانے میں کام کی آدھی ہاسی بھائیوں کے لیے یہ ہماری یو پی سرکار کی منمون سنگی اور سونیا گاندی جی کی دین تھی جس کو آج کمجور گیا جا رہا ہے ہم ہمارے نیتا آدھانیے کھڑگے صاحب اور ہمارے مہبوب نیتا آدھانیے ہمارے راہول گاندی جی کو سننا چاہیں گے اس لئے میں اتنا بھی سواس دلانا چاہتا ہوں آدھانیے راہول جی کھڑگے صاحب یہ آدھی واسی ہے ان کے دینے میں کانگریس ہے ایک چلا جائے ہزار نیتا آئیں گے ہر کانگریس کو جیتا کر کے آپ کی جولی میں ڈالیں گے وہی کانگریس کے راشتی ادھاکشب ملک آجن کھڑگے نکاہ کی بھاشپا والے صبح سے لے کر شام تک ایک ہی بات کرتے ہیں پریوار واد ہر میٹنگ میں پریوار واد کی ہی ہوتا ہے آپ نے جو کام کیا ہے اسے بتاؤ کہیں بھی جا کر کچھ بھی بول کر سماج کو باڑھتے ہیں جب وہاں سے نکل کر آتے ہیں تو آدھیواشیوں گریب اور دلیتوں پر اتیچار کرتے ہیں کیا اس لیے لوگوں نے آپ کو دیش کی گدی پر بیٹھایا اندرا جی کیا کیے ہیں لالبادر شاستری جی کیا کیے ہیں راجو گانڈی جی کیا کیے ہم بولتے ہیں لیکن تمہارا کام بولی کہیں جاؤ کچھ نہ کچھ بول کر وہاں پر سماج کو ڈیوائیڈ کرنا سماج کو الگ کرنا اور انہوں جب نکل کے آتے ہیں تو بی جے پی کے ایمیلیز یمپیز وہ اتیچار آدھیواشیوں کے اوپر اتیچار کرتے ہیں سرلکاش کے اوپر اتیچار کرتے ہیں پچڑے ہوئے جو گریب لوگ ہیں ان کے اوپر اتیچار کرتے ہیں کیا اسی لیے لوگوں نے آپ کو اس دیش کے گدی پر بٹایا آپ کو دیش کے لوگوں کی سرکشہ کرنا ہے میں سمجھ دوں بھارت میں ایسا بڑا گھوٹالا کہیں بھی نہیں ہوا اتنا بڑا گھوٹالا یہ مدی پردیش میں ہوا تو اسی لیے ہم پیپر لیگ سے مکتی کریں گے اور ہمارے یوہوں کو پکی نوکری دینے کے لیے مضبوط کریں گے اس کے بعد ہمارا پانچوہ جو ہے اسی لیے میں چاہوں گا کہ آپ دٹکے نہ ہو اگر آپ ایک رہیں گے آدھیواسی شرل کاش بیک ورڈ کلاس گریب لوگ کسان ایک رہیں گے موڈی آٹومیٹیکلی جھکے گا اور بھاگ جائے گا ستہ سے ستہ سے بھاگے گا راہول گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کے گریبوں کو چوٹ لگ رہی ہے ان کا ایک سرے کروا دو اور بعد میں میں ایم آرائی بھی کروا ہوں گا ساری جانکاری نکال دوں گا کہ دیش کی بڑی سنستاؤں میں کتنے آدھیواسی اور دلیت ہیں دیش میں دس لوگوں میں سے نو آپ میں سے ہیں لیکن آپ سبی کے راستے بند کر دیے گئے ہیں ویورو ریپورٹ پنجاب کی شریع راجستان موسیقی